ہم کیا کہیں گی کہ ملیان نواز شیف چار سال بعد جو ہے بطل واپس آ رہے ہیں اس سے بطل میں کیا تب کیلئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انشاءاللہ اکیس اکتوبر پاکستان مسلمی نون کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے ایک تاریخی دن ہے ایک کرٹیکل جنگچر ہے کہ وہ شخص جس کو دو ہزار سترہ میں سازش الزام جھوٹ اور ایک ون سائیڈ پروپاگینڈا پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ان کو اپنے دفتر سے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو نکالا گیا اور اس وقت تمسخر اڑایا گیا کل پاکستان کے اندر پورے پاکستانیوں کے لیے عوام کے لیے شہریوں کے لیے ایک امید ہے اور وہ امید ان کی آنکھوں میں جھلک رہی ہے بچائے وہ ہمارے مخالفین ہوں وہ بات یہ جانتے ہیں کہ صرف محمد نواز شریفی جنہوں نے پہلے بھی اس ملک کے اندر امن دیا تھا خوشحالی دی تھی چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی دی تھی سی پیک دیا تھا نوجوان کو روزگار دیا تھا ملک کے اندر سے دہشتگردی ختم کی تھی اس پورے ملک میں انفرسٹرکچر دیا تھا اور ایکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ پولٹیکل سٹیبلیٹی جو دی تھی دو ہزار سترہ میں وہ دوبارہ سے اس کی واپسی اور پھر سے پوری عوام سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اندر پھر سے اگر خوشحالی آئے گی پھر سے اگر ترقی آئے گی پھر سے اگر نوجوان کو روزگار ملے گا پھر سے اگر اس ملک کے اندر ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا ترقی ہوگی تو وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہیں جو اس ملک میں دوبارہ خوشحالی لاسکتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے پورے پاکستان سے آج سندھ سے ہیدراباد سے کوئٹا سے پشاور سے ٹرینز جو ہیں وہ روانہ ہو رہی ہیں کل ا جے کے اور جی بی سے کافلے روانہ ہوئے ہیں آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں منارے پاکستان میں پورے پاکستان سے جو ہمارے ایم ایس ایف کے لوگ ہیں وہ دو دن سے قیام پذیر ہیں اور ابھی بھی ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں تو ایک ایسا جذبہ ہے ایک ایسی امید ہے اور وہ امید صرف اور صرف محمد نواز شریف کے ساتھ جری ہوئی ہے